بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انگور کس کو نہیں پسند انگور تو ایسا پھل ہے کہ دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے اور اس کا ذائقہ تو نہ ہی پوچھیں لذت اور وٹامین سے بھڑتی انگور حلال ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہیں لیکن یہ حرام بھی ہو جاتا ہے لیکن کیسے اور یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں گا آپ دیکھ رہے ہیں انسائیکلوپیڈیا کی دنیا دوالی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو فلید لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولئے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی ہے بحلول کی دنیا کی دوسری قسط ملائزہ کیجئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ حارون رشید نے محفل شراب سجا رکھی تھی وزی و امیر بیٹھے تھے حارون رشید کنیزوں کے ہاتھوں سے جام لے کر پی رہا تھا کہ بحلول بھی وہاں آ پہنچا اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو حارون کو اس کی نصیتیں یاد ہوں نشے کی طرق میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بحلول کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا سر جھکا دے وہ پہل کرے اس نے بحلول کو دیکھا اور بولا بحلول میرے ایک سوال کا جواب دو کہ میں تیار ہوں بحلول نے جواب دیا بحلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا حرام ہے حارون نے سوال کیا نہیں بلکل نہیں بحلول نے کہا اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو حارون بولا کوئی حرچ نہیں بحلول نے بتایا اب یہی شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دوب میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی مزاکہ نہیں جتنی دیر چاہے بیٹھے بحلول نے جواب دیا تو پھر بحلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصے دوب میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں حارون بڑے فقر سے اپنا فلسفہ بیان کیا اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوال کر لوں امید ہے ان ہی سوالات میں خلیفہ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا بحلول نے اتمنان سے کہا اجازت ہے حارون جھومتا ہوا بولا بحلول بولا کیا علی جا بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر پھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا نہیں حارون نے فورا جواب دیا اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں بلکل نہیں حارون بولا لیکن بحلول نے اسے متوجہ کیا اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا لی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا کوئی نقصان ہوگا تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بحلول حارون ہسا اس کا سر پھٹ جائے گا تو پھر آلی جا اور فرمائیں انہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر خور سکتے ہیں اسی طرح انگور اور پانی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہیں جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی اسی لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے حارون کا نشہ پھرن ہو گیا وہ مسترب ہو کر اٹھا اور پشمانی سے بولا شراب کی یہ محفل برخواست کی جاتی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار